میں ہوں آپ کے ساتھ علی ملک اور آپ تمام دو دوستوں کو جو ہماری زوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھیں ڈیلی کا آپ زوم سیشنز لیتے ہیں فنٹوچ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اس زوم میٹنے کے اندر اس فنٹوچ سسٹم کے اندر دوستو دیکھیں جب آپ خود سیکھ رہے ہیں نا ساتھ میں کیا ہے ہے کہ اپنی ٹیمز کو لے کر آئے جب آپ کی ٹیمز آئے گی تو وہ لوگ بھی آپ کی طرح سیکھیں گے اب نیو میمبرز کو بھی لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا زوم پریزنٹیشن بھی ہوتا ہے زوم پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیکنیکل سیشن بھی ہوتے ہیں تو آج بھی ویسے ہی ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں زوم پریزنٹیشن سے فنٹوچ فنٹوچ مثلی کیا ہے ایک ڈیفی پلیٹ فارم ہے جس کو ہیبریٹ پروگرام کے اوپر بنائے گا ایک ہیبریٹ ٹیکنالوجی کے اوپر بنائے گا ہیبریٹ ٹیکنالوجی مطلب کس طرح بنائے گا کہ زیرو رسک کے اوپر زیرو نالج آف برو اور ایک بالکل ایک ڈیسنٹرلائز ویلڈ کے تھوڑ اس کو کنیکٹ کیا گیا اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو جوڑ کر اس سسٹم کے ساتھ اور ایک پیسہ کما سکتے ہیں اور اس پیسے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اچھی ارنے کر کے اپنی لائف کو اپنے پیسے کو اسی بنا سکتے ہیں اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ پلین امریکہ سے سٹارٹ ہوا تھا مورگن ٹی ایف فنٹوچ یہ ایک امریکن ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کیا کرے ایک ایسی بلاکچن منا رہی ہے ایک زبردست اور نئے جدید ٹیکنالوجی بنایا جس نے جو کہ کیا کرتا ہے ایک تو پی ٹو پی بلاکچن فینانشل پلیٹ فارم کے اوپر کام کرتا ہے جہاں پہ بہت ساری اس بلاکچن کے اوپر بہت ساری زبردست سرویسز پروائیڈ کرتا ہے جس میں ایک سرویسز سے ہم فیدہ بھی اٹھا رہے ہیں جس میں وہ سرویس کیا ہے لان فینانسنگ سرویس ہے ہم اپنے فنڈز کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس فنڈز سے ہم کیا کرتے ہیں ڈیلی کا پروفٹ لے کر ہم پروفٹ کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس پروفٹ سے ہم اپنی لائف کو ایزی بناتے ہیں اور یہ ایک جو بلاکچن ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی زبردست ہے اور سیکیورٹی کو ہائیبرٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکیور کیا گیا ہے اور تمام یوزر کیا کرتے ہیں وہ زیرو رسک کے اوپر اس بلاکچن کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پوری بلاکچن بنائی گی ہے ایک ہائیبرٹ ٹیکنالوجی کے ترو بنائی گی ہے اس کی سیکیورٹی اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ بلکل ڈیسنٹرلائز اور کمپلیٹ سیکیور سسٹم ہے اس سسٹم کو بنانے والے جو سی ای او ہیں وہ بہت بڑے انویسٹر ہیں مارکیٹ کے اندر دیکھیں ایسے کام جو کرتے ہیں وہ بڑے بڑے انویسٹر ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا کام تو ہے نہیں ایک بلاکچن بنانا کوئی ہلوہ تو ہے نہیں ایک بلاکچن بنانے کیلئے بہت زور لگانا پڑتا ہے اور اس کیلئے بہت زیادہ پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے تو یہ وہ ہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ کیا ہے ایک بہت بڑا انویسٹر ہے اب اس گلوبل بلاکچن کو اور ایکو سسٹم کو سٹارٹ کیا تھا وہ بھی جو لیمبر نے اور اس کو جو سی ای ایف او ہیں وہ ڈونالڈ کے مورکس ہیں ان کا بھی اس مارکیٹ کے اندر لیٹرشپ کے اندر اور کسی بھی سسٹم کو ڈرائیو کرنے میں بہت بڑا ایکسپیننس ہے یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ فینانس کے بہت ہی ایکسیلنٹ اور پروفیشنل لوگ ہیں اور بڑے انویسٹر لوگ ایلون آر جی گرسیا سی ڈبلو یہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کا بھی جو ہسٹری ہے نیگوشیئٹ کرنے میں اور چیزوں کو ارنیجمنٹ کرنے میں ایک بہت دیکھیں جب آپ ایک اتنا بڑا سسٹم کو مارکیٹ کے اندر لینڈ کروا رہے ہوگے ہیں تو آپ کوئی پاس ایسے ایسے ایکسپرٹیز والے لوگ ہونے چاہیے جو کہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہونے چاہیے تو ان لوگوں نے بھی ہر فیلڈ کے اندر سے جو جو پارٹ لیا ہے جیسے ان کا سی ٹی او ہے بروس رینر تو وہ بھی ایکسپرٹ ہے آئی ٹی کے اندر اور سائبر ڈومینز کا ایکسپرٹ بنتا ہے تو دیکھیں جو جو بندے لیے ہیں فینانسر ڈریکٹر ہے مارکیٹنگ ڈریکٹر ہے جتنے بھی ہیں وہ ان لوگوں کا بہت بڑا ایکسپرینس ہے اس اندرسٹری کے اندر تو تبھی یہ سسٹم کیا ہو سکتا ہے تبھی یہ سسٹم سکسیسفل ہو سکتا ہے جب آپ ایکسپرینس لوگوں کو اس مارکیٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ دیکھیں مارکیٹ میں جب کوئی سسٹم اتر جاتا ہے تو اس سسٹم کی لانچنگ کے بعد اس میں بہت ساری دشواریاں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے that you have need a team that can handle that can teach that can do everything for the peoples who are working in your system فنٹوچ جو ہے وہ بھلاکچین کیا ہے پی ٹو پیر شورٹ ٹرم لون فنانسنگ سسٹم ہے جس کو ایک ملٹی سگنیچر لون ویلٹ کے طرح کام کرتا ہے اب یہ ملٹی سگنیچر لون ویلٹ بسیکلی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہ سسٹم جب بنایا گیا تو اس کو ایک ملٹی سگنیچر لون ویلٹ کے طرح بنایا گیا جہاں پہ کیا کی گئی ہے بیسیکلی جو ابھی سروس دے رہا ہے یہ پیلیٹ فرم وہ ہے لون فنانسنگ کے سروس یہ والی سروس اس نے پروائیڈ کی ہوئی ہے ابھی اور بھی فیچر کے اندر اور بڑی بڑی سروس یہ لانچ کرے گا اور بڑی بڑی اس سسٹم کے اوپر ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کے ملے گی اور اسی بگنے کے اندر ہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراد ہے یہ دھوکہ ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ سسٹم لے کے ابھی بھاگا پیسہ ہے اس جسٹ جیٹنگ دے سٹارٹ انٹرنیشنل بارٹیٹ جسٹ بیلدنگ دے کمیونیٹی جسٹ بیلدنگ دے کمیونیٹی تو میک دے ہیسٹری اندیس کرپٹو مارٹیٹ مجھے ہے وہ مہ families لائے کے بڑی زیادہ میں شکل کر کے نسبت کے بڑی پیسیو کی میں سی جعلیکھوں ہم آپ کی بڑی ہے میں جسٹ مٹ کیس کمیونیٹ کے بگیرے ہیں گو آپ کو ایک یقا سب اور میںیا انٹرہ میں انальным ہ واپلے söyledingار طورب میں میں جسٹ وان ٹائم ملتے ہیں کہتے ہیں نا موقع زندگی میں ایک بار ملتا ہے ابھی آپ انہیں اس موقع کو گراب کر لیا یا سوچتے سوچتے ٹائم گزار دیا that's depend on you کبھی زندگی میں وہ لوگ کام یم نہیں ہوتے جو رسک نہیں لے سکتے آپ اپنے لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں زندگی کو بدلنا ہے تو رسک تو لینا پڑے گا and nothing is nothing is mortal دیکھیں دنیا میں ہماری زندگی بھی mortal نہیں ہم نے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے تو کیا کوئی بھی چیز یہاں پہ mortal ہو سکتی ہے but we have need to be teach the technologies not move on beyond the appliance not move towards the downlines not move towards the company not most word any person اور بھاکر سر آئیں گے اور بھاکر سر میری میٹنگز کریں گے میری ٹیم کے ساتھ جا کے ملیں گے تب میں کام کروں گا علی سر آئیں گے علی سر مجھے لے کر جائیں گے میٹنگز کروائیں گے تب میں کام کروں گا کنگ سوٹ سر آئیں گے کنگ سوٹ سر میرے اس انہسٹر سے ملیں گے تب میں کام کروں گا leave these things try to understand the projects try to understand the technology get the knowledge move toward the person understand everything to person when the person teach everything then he will do investment جب آپ لوگوں کو چیزیں سکھائیں گے آپ کے پاس ایک proof of knowledge ہوگا آپ کے پاس ایک secure technology ہوگی جب آپ اس power کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے he will get the questions and you will take the answers جب آپ ان کے questions کو لے کر آپ ان کو you will give the answers to the person who has taken questions جب آپ ان کو اپنے answers دیں گے he will be modified he will not ask you for the guarantees for anything اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک motive ہونا چاہیے ایک مقصد ہونا چاہیے جب آپ ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے اپنے لائف کے لیے آپ آگے ہی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کیسے کر پائیں you cannot do everything for your life جیسے بلگیٹس نے کہا تھا سوری بلگیٹس نے نہیں انام نہیں آرہا مجھے اس نے کہا تھا کہ لائف میں پیدا تو ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک گریب کے گھر میں پیدا ہوئے تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کے اوپر دتکار ہے کہ آپ گریب کے کھر پیدا ہوئے اور مر بھی گریب ہی گئے what you have did in your life پیدا بھی ہوئے اور ویسی بھی مر گئے it's not a joke that this is a life and you have the opportunities to make a good name in this industry میرے دوستو آج آپ کو یہ پھنٹوچ ملا ہے ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جو لائفٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایسی ایسی اپرچونٹیز آپ کے ساتھ لے کر آئے گا دیکھیں آپ کی لائف یہاں پہ ایسے بدلے گی ایسے سکارہ چمکے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہاں پر اس سسٹم کے اوپر یہ just a first service that is going to be give you a money it's a first service یہ پہلی سروس ہے اس بلاک چینک کے اوپر جو آپ لان فنانسنگ کے صورت میں یہاں سے پیدا اٹھا رہے ہیں you will get a lot of number of the service in this platform اب اس سروس کیا ہے اس سروس میں یہ پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو لان فنانسنگ ہو رہی ہے یہ two percent کے درمیان ہو رہی ہے ایک لینڈرز اور دوسرا بارور ہے لینڈر لینڈ کرتا ہے as an investor اپنی money کو لینڈ کرتا ہے he get the one percent from the profit that generates the borrower جو بارور پروفیٹ کو generate کرتا ہے اس سے کیا کرتا ہے لینڈر one percent لیٹا ہے ابھی دیکھیں لینڈر جو ہے یہ لینڈر ہے اور یہ بارور ہے اب دونوں کیا ہیں لینڈر بھی اس ویلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور جو بارور ہے وہ بھی اس ویلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے دونوں کو multi signature loan valid کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا لینڈر لینڈ کرتا ہے تو بارور اس پلیٹ فارم کے اندر loan multi signature valid کے اندر اور وہاں پہ بارور کیا کرتا ہے بارور request کرتا ہے لون کے لیے جیسے لینڈر نے لینڈ کیا اس multi signature valid کے طرح کیا ہوتا ہے وہ جو پیسہ ہوتا ہے بارور کو چلا جاتا ہے سیدھا بارور سات دن کے کٹریٹ کے ساتھ اس پیسے کو وصول کرتا ہے ہی پیس ٹو پرسنٹ پرڈے اور چودہ پرسنٹ وہ ایک ویک کا پی کرتا ہے It's a very simple system یہاں پہ security کیا ہے کیا system decentralized ہے کیا everything proof of security ہے کیا ہر چیز کی guarantee ہے کیا ہمارے پیسے کو کوئی نقصان تو نہیں ہے کیا ہم کوئی نقصان میں تو نہیں جا رہے everything is secure and everything in the control of decentralized system ان ساری چیزوں کو ابھی ہم نے discuss کرنا ہے just you have need to be learned that the system is working on a block chain that work peer-to-peer short-term loan financing this is just the first service that is providing the Pintosh system by multi-signature loan contract to wallet اتنا بالکل simple اور secure system آپ کے سامنے یہ Pintosh provide کر رہا ہے اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جو loan financing ہو رہی ہے اس کے بعد سسٹم ہی قطع ہو جائے گا it's just a first service یہ ایک پہلی service ہے جو کس کے طور ہو رہی ہے جو بلالکچن کے طور ہو رہی ہے اس peer-to-peer بلالکچن کے طور short-term کے لیے یہ first service ہے جو اس multi-signature wallet کے طور ہو رہی ہے اس contact wallet اب کسی بھی decentralized wallet کو چلانے کے لیے پیچھے monitor کرنے کے لیے notes کی ضرورت ہوتی ہے وہ notes کیا کرتے ہیں آپ کی ہر transaction کو prove کرتے ہیں successful کرتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں اس notes کے طور یہ work کر رہی ہے lender land کر رہا ہے as investor borrower borrow کر رہا ہے as a trader ابھی دیکھیں کیا ہے وہ کہتے ہیں جو borrower ہے it takes the money it takes the borrow it takes the money as a borrow with zero knowledge proof ایسا نہیں ہے کہ یہ system ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کو چھے منی کا course ہونا چاہیے trading کا آپ کے پاس سولہ جماعت کی degree ہونے چاہیے آپ کو کم از کم سات سال کا experience ہونا چاہیے پھر آکے آپ یہاں سے loan سکتے ہیں nothing needs to be get the loan from this spintos system کیونکہ system کو ہی ایسا کمال کا بنا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کسی security کی کسی proof of work کی کسی knowledge کی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے loan بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہاں پہ ایسا borrower بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ lender بھی کام کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ system کیسے work کرتا ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی آپ یہاں پہ land کرنے لگے ہیں land کرنے سے پہلے آپ جب land کرتے ہیں اگر آپ کسی borrower کو نہیں دیکھتے کیونکہ borrower یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھا ہو آپ چپ کر کے کیا کرتے ہیں land کرتے ہیں تو system automatically اس borrower کو آپ کا payment کر دیتا ہے جو کی اچھا profit بنا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے پیسہ دوں تو آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں finance کریں اور ہم آپ کو پی کریں گے اور دوسرا ہے وہ ہم کمپنی کو پی کریں گے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں سے لون لینے کے بعد جتنے لون ہوتا ہے مارجن کے اوپر یہاں پہ لون دیا جاتا ہے لون دینے کے بعد ان کو ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک سسٹم کے اوپر جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اب وہ جو سسٹم کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ کون سی سسٹم ہیں اگر انہوں نے بی اے سی کے اندر کوئی لون لیا ہے تو وہ جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کسی اور ٹی آر سی چین میں لیا ہے تو وہ پھر سن سویپ کی اوپر اگر ایتریم کے اندر لیا ہے تو پھر وہ یونی سویپ کی اوپر جا کے ٹریڈ کر سکتا ہے کون بارو جو کہ آپ کی منی کو کیا کر رہا ہے بارو کر رہا ہے اس کے لیے یہ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہے اس سسٹم کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنایا ہے تو اس کے لئے کنڈیشن کرتے ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کوئنز ہیں آج کے دن میں اتنا پمپ ہوا ہیں اور یلو والی یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ٹریڈرز نے ان بارو نے اتنی اماؤنٹ میں کیا کیا یہاں سے پرافٹ گین کیا ہے ابھی یہ جو بلاکچن ہے یہ بلاکچن آج نہیں بنی کل نہیں بنی ایک منہ پہل نہیں بنی ایک سال پہلے نہیں بنی they are working on this system such a great system takes the time it cannot be made one day or two day or even one six month or even one year these type of system take a long time so they are building such a system this window system from 2019 2019 2019 سی system کے اوپر work کیا جا رہا ہے آج اس سی 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 کو live کیا ہے public کے سامنے اور دیکھئے دو ہزار بائیس آٹھ نومبر دو ہزار بائیس کے اندر پوری دنیا کے سامنے جب اس system کو لے کر آئے تھے تو کیسے دھماکے کے ساتھ لے کر آئے تھے جب hackathon کا event ہوا تھا دنیا کے top کے بلاق چین آتی ہیں وہاں آئے اور جو top کی اس وہاں پہ بلاق چین پروف ہو جاتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں اس event کے اندر اس کو award سے سبباند کرتے ہیں اب جو دو ہزار بائیس کے اندر آٹھ نومبر دو بائیس کے اندر جو event ہوا تا ہے اس میں دنیا کے top بلاق چین آئے تھے بٹ وہاں پہ جو award win کیا تھا وہ کس نے کیا تھا آپ اس article کو یاو فنانس اوپر جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ بلا article تو دیکھیں چھوٹا موٹا پلیٹ فم نہیں ہے دنیا کے سامنے خود کو پروف کر آیا بیٹھا ہے اس ناٹ سنگ سکت اور چک سکت پروف کر رہے ہیں ہم ایک ساٹ پہ لینڈر بیٹھا ہے دوسری ساٹ پہ بارور بیٹھا ہوا ہے لینڈر لینڈ کر رہا ہے بارور پروفٹ بنا رہا ہے they are getting service charges 1% from the بارور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں they have just provide a blockchain that's doing a service on this service they are taking the services fee کچھ بھی نہیں ہو رہا just you have need to be understand the system اب اس system کے اندر کیا ہے ایک security token offering ہے جب کوئی بھی کیا ہوتی ہے بلا چین لانچ ہوتی ہے تو اس لانچ کیا جاتا ہے فن ٹوچ نے اپنے ایک sot offering security token offering ایک کوئن launch کیا ہے کوئی بھی person جب اس system کے اندر service کو adopt کرتا ہے تو service provide کر رہے ہیں جو service لینے والے آئیں گے تو ان کو بھی کچھ دینا ہے they are providing FTH coin as a service اب یہاں اس کو ایک ڈالر کا FTH coin دیتے ہیں اب جو بندہ دس ہزار ڈالر سے آئے گا تو دس ہزار ڈالر کا اس کو بھی ایک سو ڈالر کا service coin FTH ملے گا they are taking the 1% service charges from the borrower they are also giving you this service a little amount of service in the form اگر ہر چیز کی یہاں پہ proof of security ہر چیز کو ایک زبردست انداز سے بنائے گی اب ایک condition تھی دسمبر 2022 کے اندر جب ان کے سبسکرائبر 20% پھر اپریل 2023 کے اندر 50% اگست 2023 کے اندر 80% ہوں گے اور دسمبر 2023 کے اندر 100% ہوں گے 100% کیا ہوں گے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا جو target تھا نا target 10 million سبسکرائبر کا یہ سوچ رہے تھے کہ دسمبر 2023 تک ہمارے 10 million ہوگے لوگوں کا ایک بہت بڑا response اور زبردست technology کے ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ تین ہی مہینوں کے اندر 10 million کو community cross کر گیا ان کا target تھا کہ 2025 تک کیا ہوگا ہمارے جو community ہوگی وہ لگ بد کیا ہو جائے گی 2025 تک 100 million ہو جائے گی but due to a high demand of this platform or due to the great working of the big leaders the community increase very sharply very speedily اور جو 10 million subscribers تھے وہ صرف چند دنوں کے چیز کی بجائے 2024 کے اندر complete ہونا جالا ہے اور انہوں نے اس ft koin کو جو شیئر کے طور پر آپ کو مر رہا ہے وہ لسٹ کرنا تھا بلاک چینج کے اوپر نستق اکسچینج مارکٹ پر لسٹ کرنا تھا 2025 کے اندر اب کیونکہ جو target سو million subscriber کا وہ 2024 میں complete ہونے جا رہا ہے تو اب اس کو نستق مارکٹ کے اوپر بھی لسٹ کریں گے 2024 کے اوپر اور جب اس کو منصدق مارکٹ کے اوپر لسٹ کریں گے تو اس کی جو مارکٹ کیپ ہوگی وہ تین بلین ڈالر ہوگی کیا آپ نے زندگی میں مجھے یہ بتائی آپ کو نیٹور مارکٹ کے اندر دس سال ہوگی پانس سال ہوگی بیس سال ہوگی جتنا بھی ہوگیا کیا آپ نے اپنی لائف کے اندر ایسا ٹوکن دیکھا جس کی جو مارکٹ کیپ ہو لسٹ ہوتے ہی دس بلین ڈالر کی مارکٹ کیپ کے ساتھ ہوا ہو میں نے سیون ایر ایسا کبھی نہیں دیکھا اور نستق جو مارکٹ ہے نستق آئی پی ہو ورلڈ بلاک چین دیف یونی کون ہے کوئی ایسا چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جہاں پہ جا کے جو مرزی کوئن لسٹ کر دیا ایسا بڑا مارکٹ ہے مارکٹ جہاں پہ دنیا کے پروڈک کو لسٹ کر جاتا ہے جیسے ایپل ہو گیا جیسے آئی پون ہو گیا جیسے میکرو سوف کمپنیز ہو گئی اس طرح کے بڑے پروڈک کو وہاں پہ نستق مارکٹ کو پہ لسٹ کرتے ہیں ہائی مارکٹ ہائی مارکٹ کیا ابھی مارکٹ کیپ آف مارکٹ کیپ آف ٹین بلین ڈالر یہ تو اس کے ایک سرویس ہو گئی کہ سسٹم ور کرتا ہے اب تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ارم کیسے کر سکتے ہیں ہم ایس انویسٹر آ جاتے ہیں ہم ایس ٹیم لیڈر آتے ہیں تو ہم ارم کیسے کرتے ہیں آپ اس سسٹم کے اندر ہنڈر دولر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں مینیمم ہنڈر دولر سے اور مینیمم آپ اس سسٹم سے ایک ڈالر بھی ویڈرال کر سکتے ہیں جتنا آپ کا مرضی آپ ویڈرال کریں ایک ڈالر کریں جتنا مرضی کریں اب کیا دیتا ہے آپ آٹھ بج کر تی تی منٹ اب آٹھ بج کر تی منٹ کے اوپر میں کیا کیا ایک سو ڈالر انیویسٹ کر دی تو کل آٹھ بج کے تی منٹ پر مجھے فرسٹ ڈالر آئے گا پھر آٹھ بج کر تی منٹ پر اٹھالیس گھنڈے کے بعد مجھے اس ون ڈالر جو میں ڈالر انٹرسٹ آیا نا اس کے اوپر بھی مجھے ون پوئنٹ فائی پرسنٹ آئے گا مطلب جو میرے انٹرسٹ کے اوپر کمپورنڈ کرنے سے اس کے اوپر پوئنٹ فائی پرسنٹ آتا ہے تو انٹرسٹ کے اوپر اگر 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 آپ کو سنتیس اشاریہ فائی پرسنٹ آتا ہے اور اگر آپ اسی طرح اس پروفیٹ کو پورا سال نہیں کرتے تو تریسٹ دن کے اندر آپ کا انویسٹ مینٹ ہے تو ایکس ہو جاتا ہے مطلب سو ڈالر لگایا ہے تو اگر 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 اپنی سو ڈالر کو ایک پورا سال ویڈال نہیں کرتے اور کمکون کرتے ہیں تو آپ کا پروفیٹ بنتا ہے چون سٹھ سو ڈالر دیکھئے آج تک میرے خیال سے آپ نے لائف کے اندر ایسا پروژیکٹ نہیں کیا ہوگا جہاں پر آپ نے ایک سو ڈالر لگایا اور آپ نے اگر اس کو ایک سال ویڈال نہیں کیا بیسے تو ہم نے ایسے جتنے بھی سسٹم کیے جب ہم لگاتے ہیں سو ڈالر لگایا تو ہمارا لک ہو جاتا ہے اور لگ پرنس 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 ملتے 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 تو دس مہینے لگ جاتے ہیں اور یہاں پر میرے دوستو آپ کا پرنس پل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ اس کو انٹرس کو کیا کرتے ہیں جس کمپونڈ وہ بھی آٹومیٹک ہو رہا ہے جب چاہیں آپ اس کو ویڈرال بھی کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اتنا زبردست پروفیٹ ون یئر کے اندر آپ کا جو پرنس پرسینٹ اس امیزنگ اس امیزنگ مائی فرینڈ جس ہم نے اپنے ذہن کو مطمئن کرنا ہے اور سسٹم کا بتانا ہے کہ یہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے کیا سسٹم سیکیور ہے اس چیز کو دیکھنا ہے ہم خوشی سی سسٹم کے اندر پیسہ لگاتے ہیں جو سسٹم کیا کرتا ہے ہمارے پرنس پل کو ہم سے لے لیتا ہے ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہتا اس کے باوجود ہمیں وہ ایک سال میں تو اپنا پرنس پل واپس کرتا ہے اس کے بعد ہمیں تھوڑا بہت دیتا ہے تب تک سسٹم میں بھاگ جاتا ہے بٹ ہیر ہمارے نہیں ہمارے دیکھے زندگی میں جب بھی آپ شروع کرتے ہیں آپ نے کسی سسٹم کو سمجھ لیا سسٹم کو سمجھ لیا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ایک ملین ان بن ن سے آپ کے ذہن میں من بن گیا ہے منزل اچیو کرنی ہے منزل اچیو کرنی ہے اچیو کرنے کے لئے سسٹم کو سمجھ 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 آگے پھر کوئی نہیں روک سکتا اپلائن چھوڑ گیا چھوڑ جائے سائلین چھوڑ گیا چھوڑ جائے پریزنٹر چھوڑ گیا چھوڑ جائے کوئی نہیں بتا رہا چھوڑ جائے خود تو بیٹھا ہوں خود سیکھوں گا سسٹم کو خود سسٹم کو سیکھ لیا ہے جب سسٹم کو سیکھ لیا تو خود کر لوں گا سب کچھ میرے اندر leadership ہے میرے اندر potential ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں لائف کے اندر میرے دوستو سسٹم کو سمجھی ابھی دیکھیں آپ leader کے اندر جب آپ leader آئے ہیں تو پھر آپ کو کیا بینیفیٹ ہے کسی کو آپ نے ریفر کیا آپ کے سیکنڈ لیول میں سیکنڈ لیول پر آپ ٹین پر سیکنڈ کر تے ہیں آپ نے ہنڈ پر سیکنڈ دیلی کا پی کرتا ہے تو دس ہزار ڈ دولر ک ہنڈ دولر بنا تو آپ ہنڈ ڈ ڈ دولر لیں گے اور اس پر سن نے کیا کیا کسی اور کو invite کیا that will come in your second level and this person also get 1 percent on a daily base so his total earning will be 100 on a daily base you will get 10 percent on a daily base from your second level آپ اپنے second level پر 10 percent on کرتے ہیں so you will get 10 on your second level so on a first level and a second level how much will be your earning that will be twenty five dollars and you can transfer your funds because your funds are safe because this wallet is completely decentralized and check it this is copy and import so you can can import can import because this wallet is what is what is is what مختیار ویلٹ کو صرف اس سسٹم کے لیے بنایا گیا ہے اب دیکھیں جیسے بلاکچن لائیو ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوجتا ہے ساری چیزیں اس کے اندر بھی اوپن ہو جائیں گے پہلی بات یہ پروغ ہو گئی کہ یہ جو ویلٹ ہے ہمارا فنڈ سیکیور ہے ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے چاہے کل کو اپلیکیشن رہے نہ رہے ہمارا فنڈ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے ہم اپنے فنڈ کو اس ویلٹ کو کسی بھی ویلٹ کے اندر اوپن کر کے ہم اپنے فنڈ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں چلو جی مجھے ایک بندے نے بتایا تھا کہ یہ فنٹوچ ویلٹ ہے میں نے کہا ویلٹ ہے اس نے بولا کہ آپ اس کے اندر فنڈ ڈال کر آپ پیسہ بنا سکتے ہیں بنا سکتا ہوں اس نے کہا جی فیلٹ جو ہے دیسنٹرلائز ہے میں نے جی ویلٹ اوپن کیا چیک کیا واقعی دیسنٹرلائز تا میں نے اس کی کی کوپی کی ٹرس ویلٹ کے اندر اوپن کیا واقعی اوپن ہو گئی تو میں یہاں سے کیا ہو گیا اون فیڈنٹ ہو گیا پریٹی شور ہو گیا یہ جو ویلٹ ہے کمپلیٹ ڈیسنٹرلائز ہے اب اس بندے نے مجھے ایک اور بات کہی تھی کہ یہ جو ویلٹ ہے یہ ہائیبریڈ ویلٹ ہے چلے جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہائیبری ویلٹ ہے ملٹی چین کروس چین ویلٹ ہے ابھی اس چیز کو میں نے بھی پروو چیک کرنے کے لیے کیا کیا میں سوائپ کے اندر آ گیا اور اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ کچھ ڈیفرینڈ بلاگ چین کو آپس میں ایکسچینج کیا کیونکہ میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کہ واقعی ایسا ہے ملٹی چین کروس چین ہے کیونکہ آج تک دنیا کے اندر ایسا ویلٹ نہیں آیا جو کہ ملٹی چین بھی ہو اور کراس چین بھی ہو کہ ہم کسی ایک بلاگ چین کے کوئن کو کسی دوسری بلاگ چین کوئن میں کروائٹ کر سکے ہیں ایسا تو کہتے تو نہیں ہی سنتے رہے ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کیے یہ کر دیں گے اپنی بلاگ چین لانچ کر دیں گے اپنا کوئن لانچ کر دیں گے اپنا ایک ایسا بروکر لگا دیں گے ایسا دنیا کے اندر ایسا ریولیوشن لائیں گے کہ پوری دنیا حیران و پریشان ہو جائے گی پتہ چلتا ہے کمپنی بند ہوگی میں نے کہا شاید یہ بھی ویسا ہی ہوگا جب میں نے دیکھا تو واقعی اس سسٹم کے اندر واقعی یہ ثابت ہو گیا میں نے پیسے لگانے سے پہلے میں نے اس چیز کو چیک کیا کہ واقعی یار یہ تو ہیپریٹ ویلٹ ہے اور ہارڈ ویلٹ جو ہے اس کا واقعی ڈسٹینٹرلائز اس کا جو ویلٹ ہے وہ واقعی ڈسٹینٹرلائز اور ملٹی چین اور کراس چین ویلٹ ہے ابھی دیکھئے اس لیاں ملٹن Poolی چھوسیا یہ بیٹھے دیکھئے تو یہ کیا ہو گیا کریس چین والٹ ہو گیا کے سبی پانٹی تو بینا سمارٹ چینге کوئین ہے جو ہے وہ ڈران سر کوئین کرائی اس طرح میں ڈی آر سی ٹونٹی ایک سکران میں کو یہ دیکھئے اسی طرح میں اچھی میرے एس سکارا میں پلیٹی بھی ہو گیا یہ جو بات نے بولی ہے واقعی ڈسٹرلائیزر والٹ ہے بیما ملٹی چین ویلٹ اور یہ بات بھی پروف ہوگی کہ ملٹی چین ویلٹ ہے اب یہاں تک ساری باتیں اگر اس نے مجھے کی تھی ویلٹ ب کے بارے میں اس چیز سے کونفیدنٹ ہو گیا کہ یہ سسٹم واقعی ہی جو ویلٹ ہے جو بات اس نے کہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ٹیز تو نائی ہے میں نے بھی دیکھ لی کہ دنیا کے اندر میں نے بھی ایک چیز دیکھ لی ایک نائی چیز آ گئی پوری دنیا کے اندر چلو کوئی تون کریٹیوٹی ہی آئی ہے اس چیز سے میں پریٹی شور ہو گیا کہ دیس انڈرلائز ویلٹ ہے اور یہ جو ویلٹ ہے اس کے اندر ملٹی چین یہ بھی واقعی میں ہے کوئی ہوا میں بات نہیں ہے تو ایسے منگڑت نہیں ہے یہ واقعی ہی ہے ایسا اس کے بعد اس نے مجھے کیا کہا کہ اس میں آپ کو کیا کر سکتا ہے کسی بھی ایکسچینج سے پیسے ٹرانسزار ڈال اور نکال بھی سکتے ہیں میں نے کہا واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو میں نے یہ بھی ساری چیزیں چیک کی ہیں اب یہاں پہ آپ ساری ٹرانسکشن دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ایکسچینج سے کیا کیا ہے ڈالر ڈالے بھی ہیں اور یہاں سے نکالے بھی ہیں میں نے کہا کہ اس نے کہا آپ یہاں سے ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ پیسے لگا سکتے ہیں میں نے کہا میں پیسہ لگاؤں گا تو صحیح پیسہ میرا جائے گا کس کو کون ٹریڈ کرے گا یہاں پہ کچھ ہے بھی صحیح کچھ خاتم بھی ہے جیسے ہوا میں کام ہو رہا ہے اس نے کہا بھی آپ اپنا ہنڈرڈ ڈالر لگائیں گے جیسے آپ ہنڈرڈ ڈالر لگائیں گے تو وہاں پر باروار بیٹھا ہوا ہے وہ باروار کے پاس چلا جائے گا سیدھا آپ کا پاس company involvement نہیں ہے میں نے کہا یہ سکتا ہے یہ وایلٹ ہے تو company involvement ہے اس نے کہا آپ چیک کر لیں میں نے کیا کیا اس چیز کو چیک کرنے کے لیے میں چیک کرنے گیا میں نے 100 ڈالر جہاں پر ڈالا یہ دیکھیں 101 ڈالر میں نے ڈالا تھا 101 ڈالل ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا اس کو دیکھ لیتا ہوں میں لینڈ کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں کیا واقع ہل ہے جیسا李 سپورا بور رہا ہے کہ وہاں پر برور بیٹھا ہے اس نے بولا آپ option میں چلے جائیں گے جب optional جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت زیادہ طعداد میں برورً غرور بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا جب آپ کے پاس ہے خیمہ ہو تو آپ اس کو گھوماتے جائیے گھوماتے جائیے تو آپ کو ایک بہت زیادہ تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو یہاں پہ بارورٹ دکھنے کو ملے گا اب یہ بارورٹ کیا کرتا ہے آپ کا جیسے ہی پیسہ آتا ہے یہ آگے بھوکا بیٹھا ہوا ہے آپ کے پیسے کو گرائب کرتا ہے دیکھیں وہ بولا اس نے بولا اگر آپ لینڈ کریں گے تو سسٹم کیا کرتا ہے اس بندے کو جا کے پیسہ دیتا ہے جو میکسیمم پروفٹ کر رہا ہے سسٹم سے جس کو تھوڑی سی بھی تنگی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرنے میں سسٹم کوشی کرتا ہے کہ اس بندے کو کیا کریں پیسہ آپ کا لینڈ کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو دینا چاہتے ہیں میں بین بینویسٹ کر رہا ہوں میں اس کو دینا چاہتا ہوں میں ڈوج کوئن انیویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس بندے کو دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ سارے بندے اس سات دن کے سیکل پریڈ کے اندر اتنا پروفٹ بنا رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ آرڈی لے کے چلے نہیں گئے ابھی بھی یہ بور رہے ہیں کہ ہمیں اتنی بھوک ہے ابھی ابھی دیکھیں یہ کہتا ہے کہ مجھے انیس سو بیس اور چاہیے فل کوئن اور چاہیے میں اس سے اور ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ بندے کو دیکھئے یہ کوئی بڑا ٹریڈر ہے آرڈی اتنا بڑا پروفٹ بنا رہا ہے اور بولتا ہے ابھی مجھے چودہ بین بھی اور چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ کو ہزار میں یہ دیکھئے اس بندے کو دیکھئے یہ ابھی باون ہزار ڈوج کوئن مانگ رہا ہے اسی طرح یہ دیکھئے سارہ تین سو بیس فل انیس سو فل اٹھائیس سو بی یو ایس ڈیٹی دو ایتھیری ایم دو سو ساٹھ فل بارہ ہزار ڈوج کوئن ایک ون پونٹ ون ایتھیری ایم دو پنٹ فائن بی پندرہ سو یو ایس ڈیٹی اب دیکھیں آپ بول رہے ہوں گے یار یہ اشاریہ میں کیوں مانگ رہا ہے کیا یہ زیادہ کیوں نہیں مانگ رہا ابھی یہ کمپنی کے کوئی پولیس یہ ہے اس طرح کیوں مانگ رہا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ رسٹکٹ کیا ہوا ہے یہ کس نے اس نے بولا یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے لون لے اور لے کے بھاگ جائے ایسا کچھ نہیں ہے تو بھر بھی کیا ہے اس میں ایسا کیا ہے اس نے بولا ایسا کیا ہے میں نے اس نے بولا کہ اگر آپ نے لان لینا ہے آپ نے لینڈر کا پیسہ لینا ہے کوئی بھی کوئی لینا ہے جو مرضی کا لے لو آپ یہاں پہ لینڈر آج ہوگئے یہ دیکھو آپ کے سامنے ہزاروں بیٹھے ہوئے آپ میں آج ہوگئے اچھا جی پھر کیا ہوگا اس نے یہ ہوگا کہ اپنی کسی ایکسچینج میں جاؤ جہاں پہ آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہاں سے آپ اس میں پیسہ بھیجو جیسے پیسہ بھیجو گے آپ کے اندر وہ پیسہ آ جائے گا جیسے پیسہ آگیا پھر آپ گوباروں پہ چلے جاؤ اب آپ کا آپ نے پیسہ ڈالا کتنا میں نے ڈالا ایک ہزار ڈالر ابھی آپ نے ایک ہزار ڈالر ڈالر ڈالا ہے اگر پچاس پرسنٹ مارجن سے لیتے ہیں تو آپ کو پانسو ڈالر چیلیس پرسنٹ سے چانسو ڈالر ٹونٹی پرسنٹ سے دو سو ڈالر جتنا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا پیسہ ادھار لے کے واپس ریٹرن کر سکتا ہوں ایک اچھا مارجن بنا سکتا ہوں تو پھر کیا ہو سکتا یہاں سے یہ ڈالا آپ نے پیسہ اتنا آپ کو کمپنی نے دیا ساتھ دن کا آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے ٹو پرسنٹ کے ساتھ آپ نے پی کرنا ہے واپس میں نے بولا بہا جی بہا یہ تو بڑی زبدست چیز ہے میں نے کہا اگر یہ پیسہ لے کے بھاگ جائے اس نے بولا ایسے کیسے بھاگ گئے اس کو جوڑا ہو ہے نی ڈیسنٹرلائز ایکسینج کے ساتھ ایسے تھوڑی نہ بھاگ جائے گا میں نے کہا اچھا جی اس نے کہا اس کو جو جوڑا ہوئے نی وہ ڈیسنٹرلائز ایکسینج سوڈر لگا دیتے ہیں چیک جاتا ہے کہ نہیں جاتا میں نے یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد کیا کیا میں پھر سے اپنے ویلٹ کے اندر گیا میں نے ایک بیپ ٹونٹی کے اندر جو ایک سو ایک ڈالر ڈالر تھا اس میں سے میں نے تھوڑی سی بی این بی کے اندر فیسٹ ڈالی اور یہ والا میں نے اپنا سوڈر کیا کیا لگا دیا میں نے کہا بھی میں کہاں دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے سوڈر لگایا ہے واقعی کسی ٹریڈر کو گیا ہے ایک لسٹ بنا کے کھڑی کر دیا ہے واقعی میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایسا اس نے بولا دیکھ لو میں نے کہا اچھا جی میں چلا گیا اس نے کہا یہ سارا سسٹم ایک ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس نے بولا کیا ہے اس نے کہا جی یہ آپ ہیں آپ کی طرف سے گیا تھا اس نے بولا یہ دیکھی ہے یہ ایک کونٹریکٹ کے تھوڑ گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھیجا اور اگر کو چلا گیا کونٹریکٹ بلاکچین کے تھوڑ گیا ہے یہ آپ نے اس کو بھیجا تھا اور یہ اس کو چلا گیا ہے یہ تو واقعی میں چلا گیا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ ایک ٹریڈر ہے ابھی صحیح کی نہیں ہے یہ بندہ ٹریڈ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کمپنی نے ایسے بہت سارے اڈریس بنائے ہوئے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا اس نے بولا آپ خود دیکھ لو میں نے کہا وہ کیسے اس نے بولا آپ جس اڈریس کو گیا ہے اس پر کلک کر دو میں نے جی کلک کیا اس بندے کو جس کو میں نے سو ڈالر ڈالا تھا اب کیا ہوا آپ خود دیکھ لیجئے اب کیا ہوا کہ یہ میں بھیجنے والا تھا اور جیسی میں نے بھیجیا تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے سو ڈالر بھیجا تھا ابھی اس بندے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو اس نے پروائیڈ کی ہے لیکوڈٹی آؤٹ کی ہے سولہ سو ایک آنوے ڈالر پیچھے دیکھئے تو میں یہاں پہ پریٹی شور ہو گیا کہ اس نے میری پیسے بھی لے لیے میرا فنڈ واقعی میں ایک بارور کو بھی ہو گیا اب یہاں پہ مجھے کوئی سروکار نہیں رہ گیا کہ وہ یہاں سے ٹریڈ کرے ٹریڈ تو کر رہا ہے یہاں سے پروفٹ جنریٹ کرے نہ کرے یہاں سے لاؤس کرے وہ اس کے خودگرچی ہے وہ اس کا مطلب ہے اب یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے مان لیا کہ پیسہ اس کو جا رہا ہے ٹریڈ کر رہا ہے میرا پیسہ واقعی کو ٹریڈر کو چلا گیا یہ بھی میں سارا دیکھ لیا اچھے مجھے یہ بتا ہو جرا اگر یہ بندہ کل کو کیا کرتا ہے اس کو ٹریڈ آتی ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے نا چلو بھی میں نے مان لیا میں نے پیسہ دے دیا اب یہاں پہ واقعی ٹریڈر بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کیا میرے پیسے کو لے لیا میں نے ساری بات مان لی اب میں نے بولا اس نے واقعی سارا کچھ کر دیا میرا پیسہ بھی واقعی ٹریڈر کو گیا ٹریڈر بھی واقعی بیٹھا ہوا ہے بارو اور واقعی بیٹھا ہوا ہے میں نے فینانسنگ کر دی واقعی ایک لون ویڈکت ہوا اب میں نے ایک سوال ہے اس نے کہا بولا اور کیا سوال آگیا بھی تمہارا میں نے سوال یہ ہے اگر یہ ٹریڈر کیا کرتا ہے اس کو ٹریڈ آتی نہیں ہے اور میرے فنڈ کو زیرو کر دیتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا اس نے کہا اس کے اندر ایک فنکشن ہے وہ کیسا ہے اس نے بولا بھئی اس کے اندر ایک زبردست فنکشن یہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہ جو آپ کا بارور ہے آپ کے فنڈ کو آپ کی ارجینل فنڈ کو ایراؤڈ کریں ایراؤڈ مطلب آپ کے فنڈ کو لاؤس کرنے کی کوشش کریں وہاں پر سٹاپ لاؤس کا فنکشن ہے میں نے کہا واہ جی واہ یہ بھی ہے اس نے کہا بھی ہے میں نے کہا یہ پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا میں کیسے دیکھوں گا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے کل کو ٹرادر کمپنی کہے کہ ہم نے تو ایسے جسٹ سرسری کہا تھا اور ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں یہ اب ٹریٹر میں نے کہا وہ بارور زیڈو کر کے چلا جائے میں یہاں لاؤس میں آجوں اس نے کہا یہ دیکھئے پہلی بات تو یہ کمپنی نے پروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے میں نے کہا وہ کہاں پہ لکھا ہے اس نے کہا آپ ہیلس سنٹر میں جائیں اور اس فنٹوچ سیف یہاں پر کلک کریں میں نے یہاں پر کلک کیا ہے اور آپ کو بھی وہی دکھا رہا ہوں جو سوال میں نے کیا تھا اب جب میں نے یہاں پر کلک کیا میں نے پڑھائی تو یہاں پر میں نے کیا دیکھا میں نے وہاں یہاں پر واقعی وہ فنکشن دیکھیں واقعی وہ میں نے وہ چیز دیکھی یہاں پر واقعی کمپنی نے بتایا ہوا ہے وہ میں آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں یہ لاسٹ کی ٹو لائنز پڑھئے یہ لاسٹ کی یہ دیکھیں فنٹوچ پروائیڈز آٹومیٹک سٹوپ لاؤس فنکشن وچ گرنٹیز ان اینیبلز دی یوزر تو سٹوپ لاؤس بیفور دی پرنسیپل از اراد یہاں پر لاؤس کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے وہ کیوں بھی فنٹوچ ایک آٹومیٹک سٹوپ لاؤس فنکشن پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کی اوریجنل انویسٹمنٹ کی گرنٹی دیتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو بارور آپ کی پرنسیپل کو ایراد کرے آٹومیٹکلی سٹوپ ہو جائے گا اور جس سمارٹ کنٹرک کے تھوڑ جس سورس کوڈ جو دیا ہوا ہے جو کنٹرک کے اندر رائٹ کر دیا گیا ہے کہ سٹوپ لاؤس کا فنکشن ہے اور آپ کا جو پرنسیپل ہے واپس ریٹرن تو در لاؤن ویلٹ اینڈ ٹرانسفر آپ کے اویلٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ یہاں سے لے سکتے ہیں میں یہاں سے کیا ہو گیا کتنا کنفیڈنٹ ہوا کنفیڈنٹ ہوا میں نے کہا واقعی سسٹم تو بہت کمال کا لگ رہا ہے میں نے کہا آپ نے بھی بول دیا میں نے مان دیا کمپنی نے بھی بول دیا میں نے مان دیا میں نے کہا یہ تو ساری کمپنی بول دی ہیں کہ ہم دنیا کی ٹاپ کی کمپنی ہیں ہم سے بڑی کمپنی تو ہائی نہیں پیدا ہی ہم ہوئے مریں گے بھی ہم سب کچھ ہی ہم ہے دنیا کے اندر اور کچھ ہے ہی نہیں اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہے نہیں ہے اس نے کہا ابھی آپ کو بلیو نہیں ہے میں نے کہا نہیں آیا اس نے بولا پھر آؤ آپ کو ایک زبردست چیز کی طرف لے کر چلتا ہوں میں نے کہا لے چلو اس نے بین آس کو کھولا بین آس کو کھولے کے بعد اس نے کہا بین آس کو جانتے ہو میں نے کہا جی جانتا ہوں اس نے بولا چلو آپ اس بین آس کے اوپر یہاں سنا پر سرچ کے اندر چلے جاؤ اور سرچ کے اندر آپ فنٹوچ لکھو میں نے کہا لکھ دیا اب کیا ہوگا پھر unrest اوپر ہیں اس نے کہا لکھو ترا میں نے فنٹوچ لکھ دیا اب جمین پھر رکا آئے تو مختلف ماں آرٹیکل آ گئے اس نے بولا یہ یہ بین آس ہے میں نے کہا میں بھی جانتا ہوں اس نے بین آس کو چھوٹی موٹی اکسچینج نہیں ہے دنیا کی ٹاپ کی نمبر ون اکسچینج ہے myślę کہبھی کیا لکھا ہے وہ جو بھی پڑھ ہیں کہ اس کا ہر اس کا دیس انٹرلائز سسٹم میں اس میں ریل کے اندر لاون فنانسگ ہوتی ہے مان لیا سارا کچھ آپ نے دیکھا دیا میں نمائے مان لیا بڑا رہی ہیں میں نے کہا اور کس نے بولا ہے میں نے کہا کچھ ہے تو وہ بتاؤ اس نے بولا بھی وہی تو دکھا رہوں آپ کو دکھاؤ اس نے بولا کہ اس سسٹم کو تم نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا company نہیں بتا رہی اس system کو دنیا کی top کیerne snatch barrier company ناس کو verified کیا ہے تم نے اور میں نے اس کو verify نہیں کیا اس کو دنیا کی top کی کہ کمپنی نے کونسی کمپنی سرکوغ نے بہت باپ بزرور کرتی ہے کسی بھی project کو جتنے بھی top کے project ہیں ان کو tinhamہ کریا ہے company nesse میں ابھی یہاں پر دیکھئے تو اس نے کہا ٹاپ کے جو فائیف پروجیکٹ ہیں بلاکچین پروجیکٹ ہیں اس میں جو تھرڈ نمبر پہ آتا ہے وہ پھنٹوچ آتا ہے ابھی دیکھیں چوتھا کوڈ ڈاؤ پہ آتا ہے آج میں آپ کو کوڈ ڈاؤ کی ایک کہانی سناؤں گا پھر آپ کو تھوڑا سا شاید تھوڑا سا شاید آپ کو ٹرسٹ ہو جائے جس سے مجھے بھی تھوڑا سا ہو گیا ہے آپ کی تھوڑا سا ٹرسٹ ہو جائے بلاکچین بنانا پر حلوہ نہیں ہے کوروڑوں کا خرچہ آتا ہے جب اتنا بڑا کمیونٹی بن جائے جس کے پاس سو ملین لوگوں کی کمیونٹی ہو اور اس کے بعد پھر سو ملین تو نہیں رہے گی سو سے دو سو ملین ہوگی تین سو ملین ہوگی جہاں پر بٹکوین کو پہنچنے پہنچے دس سے بیس سال لگ گیا اور جس پروجیکٹ کو ایک سال کے اندر اتنا فہم مل رہا ہو وہ بولے گا کہ مجھے ڈیلی کا ملین بلین ڈالر آئے گا جسٹ اس بلاکچین کی فیس سے اور میں اس کو اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہوں اس دو کروڑ کے لے کے بھاگ جاتا ہوں مجھے تو یہی بہت ہے میری سات نسلیں کھائیں گی بس بہت ہے اور مجھے جو ڈیلی کا ون بلین آئے گا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ دو کروڑ لے کے بھاگ جاتا ہوں یہاں سے نکل جاتا ہوں ختم کرو بات کہانی ختم سارا کچھ ختم ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی اب اس کو میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا تھا وہ کیا تھا اس کو کس کمپنی نے ویریفائیڈ کیا سرٹک نے جب اس نے مجھے بولا کہ سرٹک نے ویریفائیڈ کیا ہے میں نے کہا سرٹک نے کہا کہا ہے وہ باتیں مان لیا آپ کا سرٹک نے تو یہ بولا ہے ٹاپ کے فائی بلاکچن میں ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہے میرے بھائی بات آگے بھی فیننشل پلیٹ فارم میں نے کہا بات آگے بات آگے فیننشل پلیٹ فارم اس نے بولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے بڑی زبردست بات ہے آپ کی کہ واقعی میں اس کی لون اور لینڈنگ ہوتی ہے لون فنانسی کا سسٹم واقعی ہے اب یہ کون بتا رہا ہے یہ سرٹک بتا رہا ہے میرے بھائی سرٹک اب میری بات بھی ختم ہو گئی پھنٹوچ کی بھی ختم ہو گئی جو بندہ مجھے بتا رہا تو اس کی بات بھی ختم ہو گئی جب آڈٹ کمپنی دنیا کی ٹاپ کمپنی اگر میں اس کی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا تو پھر مجھے بیٹکون کے اوپر بلیو نہیں مجھے دنیا کی پھر کسی بلاک چین کے اوپر کسی ایک چینج کے اوپر بلیو نہیں کیونکہ سب کو تو پھر آڈٹ ہی اس نے سرٹک نہیں کیا ہے میں تو پھر سب کی اوپر میں ایسے اونگلی اٹھاؤں گا پھر تو میں اس کرپٹو کرنسی اوپر کام ہی نہیں کرتا سب پھراڑے چلو بھی نکلو جاؤں کتی بڑے کرتے ہیں سارا کو دندہ کرتے ہیں اپنا دکان بناتے ہیں اور سارا کو پرچون کا کام کرتے ہیں چھوڑے اس کو رپٹو کرنسی کو بھائی بلیو کر تو کرنا پڑے گا میں نے بلیو کیا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا واقعی جب میں نے یہ چیز دیکھی ایٹس ڈیولپڈ بائی ہائیپریٹ سیکیورٹی ٹیکنالوجی بات آگی وہی آگے دیکھیں ان کارپوریٹس نمبر آف سپسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی سچ از ملٹی سگریچر اب دیکھیں یہ بات بھی ہم نے سیکھتے آئے ہیں ایک ملٹی سگریچر لون ویلیڈ کے طور پر بلاکچن پی ٹو پی ٹرانزکشن کے اوپر زیرو نولیج پروف کے اوپر آپ کو کسی ڈگری کورس کی ضرورت نہیں ہے آپ آکے یہاں پہ بنیں آگے دیکھیں آگے جو بات مجھے بہت جیدہ اٹریکٹ کیا اس نے دیکھیں میں نہیں بور رہا میرے بھائی میں نہیں بور رہا سپر وی این آٹو میٹک سٹوپ لوز وین کلیرنگ کنڈیشنز آر مسٹو انشور دیوزر فرنڈز آر فری فرم اینی رسک آف لوز بات ہی ختم ہو گئی اور سالی باتیں کہہ کر اس کے بعد ایٹی سیون تو ایٹی نائن پرشنٹ کا سپور دیا تھا ابھی تک کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں سرٹے کو پر لائک دی ہے ایو ریکوائر ٹو لائی بلاکچن جیسے ابھی جو بلاکچن ایٹی سی کی لائیو نہیں تو ان کو لائیو چاہیے کچھ سیکیورٹیز چاہیے وہ جیسے اس کے بلاکچن لائیو ہوگی تو ساری چیزیں پروائیڈ کر دیں گے سارٹک پھر اپ ڈیٹس کر دیں گا ابھی دیکھیں ساری چیزیں اس نے دیکھی ہے نا اس پیراغراف کے اندر اب دیکھیں پورا پینٹوچ کا پینٹوچ کا پورا کا پورا شسٹم آ گیا واقعی ہائیوٹ ٹکنالوجی ملٹی سگنیچر آپ کا پیسہ بغیر رسک کے یہاں پر فری ہے چلو جی مجھے تو آ گیا بلیو یہاں پر میں نے بولا جی واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے میں تو کسی اپنی بات آنکھوں دیکھا حال نہیں مار رہا تھا آپ کی کہیں بات نہیں مار رہا تھا پینٹوچ کی کہیں بات نہیں مار رہا تھا اب آپ نے اکھر مجھے بنوا ہی دیا اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں مجھے تو یہاں پر صرف کیا ہوا مجھے بلیو آ گیا واقعی جو آپ نے بولا ہے شسٹم دزینڈرائز ہے واقعیíveis ہیں بیلکل کرتا ہے بلکل کرتا ہے اب جو ٹرے کر رہا ہے بنا رہا اپتہ ایک بھنا رہا ہے جو بندہ اتنا profit بنا رہا ہے اس کو 2 دن میں کیا دکت ہے بھلا میں ایک سسٹم سے میں آپ سے ادھار لیتا ہوں ایک تافی ادھار لی سات دن کے اندر سو ٹافیاں بنا لی آپ نے کہنا کہ ایک تافی لے رو آپ نے مجھے چودان ٹافیاں واپس کرنی ساتھ ٹافیاں واپس کرنی میں نے تو سو ٹافی بنا لی ایک تافی سے ساتھ آپ کو دے دوں گا ایسے سسٹم ایسے سسٹم کے اندر میں ورک کر کے کیوں خوش نہ رہا ہوں مجھے اور کیا چاہیے ایسے سسٹم کے علاوہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آج ایک سوال آیا تھا تھوڑا سا میں آپ کا ذہن اور فریش کر دوں ایک سوال آیا تھا وہ بول رہے تھے کہ فنٹوچ کے اندر آپ بول رہے ہیں جو پڑا ہے جو ایک ویٹی پڑی ہے وہ لگ بگ آج آپ کو دکھاؤں گا وہ تقریباً دو کروڑ ڈالر کے برابر ہونے والی ہے اس نے بولا بڑی بڑی ایکسچینجز ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں لیکوڈیٹی کا پیسہ لے کے بھاوی جاتی ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا اس کو جانتے ہوں جو اس سے نیچے کھڑی ہے پنٹوچ سے نیچے کھڑی ہے اس نے بولا جی جانتا ہوں میں نے کہا کون ہے وہ کہتے کوڈ ڈاؤ ہے میں نے کہا کوڈ ڈاؤ کے اندر میری اپنی ڈیٹ لاکھ لوگوں کی کمیونٹی ہے اور میں اس کا ویلی ڈیٹر تھا اس کوڈ ڈاؤ کا میں ویلی ڈیٹر تھا تو میرا کیا ہوا کہ فرسٹ فیس کے اندر میرا کوڈ ڈیٹر نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں کوڈ کو ایڈ نہیں کر پایا میں ویلی ڈیٹر وہاں سے بننے سے رہ گیا میں نے کہا آپ کا پتہ ہے کہ کیا ہے کوڈ ڈاؤ؟ مجھے کیا پتہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کی کوڈ ڈاؤ کیا ہے اچھ لو آپ سمجھا دے ہو میں نے کہا یہ کوڈ ڈاؤ ہے اس نے فری کا ایئر ڈروب چلایا آپ پھر انٹوج کے اندر کچھ پری میں لے رہا ہوںبوں نے نہیں لے رہے میں نے پیسہ دے رہے ہوں کہتے دے رہے ہیں کس چیز کا میں نے وہاں پہ کوئین کی مائننگ ہو رہی ہے ہم نے کہا کسی لیا ہے پری میلی ہے میں نے کہا چلاؤ پری والی کہانی سناتا ہوں میں نے بولا یہ جو کوڈ ڈاؤ ہے نا کوڈ ڈاؤ اس نے ایک اپلیکیشن لانچ کیا ستوشی کے نام سے میں نے بولا کیا ہوا پھر اس میں میں نے کہا ایک سال مائننگ ہوئی پانچ سو پچیس اشاریہ پانچ ملین پانچ سو پچیس اشاریہ پانچ ملین بلکہ پانچ سو پچیس اشاریہ سات ملین پانچ سو پچیس اشاریہ سات ملین گوھر اس کیجئے گا اس بات پر گوھر کیجے گا پانچ سو پچیس اشاریہ سات ملین کور یہ کور ریک کوئن کا نام ہے اس کو کوئن مارکٹکہ میں چیک کیجئے گا پانچ سو پچیس اشاریہ سات ملین پور فری میں دیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا کوڈ ڈاؤ بلاکچین کے اونر رہے پانچ سو پچیس ابھی دیکھیں پانچ سو پچیس اور بھی دینا ہے ابھی کتنا دیا پانچ سو پچیس اشارہ سات ملین اس نے کتنا دیا فری میں دیا کس کو کچھ میں نے لیا کچھ آپ نے لیا اس کی کمیونٹی کتنی تھی اس کی کمیونٹی جو تھی وہ ون بلین لوگوں سے بھی زیادہ ہے ارے بھائی اب یہ اتنا زیادہ جو پیسہ دیا پانچ سو پچیس اشارہ سات ملین اور جو دیا فری میں کیوں دیا یار کیوں دیا اس کو کیا کیڑا تھا ہم بو رہے ہیں کہ پھنٹوچ دو کروڑ ڈالر لے کے بھاگ جائے گا وہ سالہ پانچ سو پچیس اشاریہ سات ملین کورپری میں دے رہا ہے اس کے لیے میرے بھائی اس کے لیے یہ ون بلین کمیونٹی کے لیے کمیونٹی بنانا کوئی حلوانی ہے پیسہ دینا پڑتا ہے مارکیٹ میں پھنٹوچ تو ایسا پاپولر ہوا خود بخود کمیونٹی بن رہی ہے لوگ اتنا زیادہ پاپولر ہوا ہے کمیونٹی خود بخود بن رہی ہے پیسہ دے کے کمیونٹی بن رہی ہے لوگ پیسہ دے رہے ہیں اور کورڈ اون نے پیسہ دیا مارکیٹ میں ابھی کلکولیشن مجھے ذرا کر کے بتائیے گا آپ نے کتنا پیسہ دیا پانچ سو پچیس لگا لیتے ہیں ملین کور دیا مارکیٹ میں کور کو جب لیسٹ کیا تو آٹھ دیسنٹرلائز ایکسچینج لگ بگ سولہ سنٹرلائز ایکسچینج کے اوپر لیسٹ کیا لیسٹ کیا اس کو لیسٹ کیا اس کو سولہ سنٹرلائز ایکسچینج کے اوپر اب دیکھیں اتنی زیادہ ایکسچینج کے اوپر ایک دم لیسٹ کیا جب لیسٹ کیا تو اس کی جو پرائس تھی وہ لگ بگ وہ پمپ ہوئی اور اکتالیس ڈالر کو چلی گئی اکتالیس ڈالر کو کچھ لوگوں نے سیل کیا تیس ڈالر کو آگئی پھر کچھ اور لوگوں نے سیل کی کیونکہ سب نے فری میں لیا ہوا تھا تو سب نے سیل ہی کرنا تھا اتنا زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے بیس ڈالر کو آئی پندرہ کو آئی دس کو آئی فری میں دے رہے تھے فری میں بیچ رہے تھے پانچ کو آئی تین کو آئی دو کو دو کے اوپر سٹیبل ہو گیا میرے بھائی اتنا زیادہ ابھی دیکھئے یہاں پہ جو بات میں جو کہنے کی تھی اب دیکھیں اکتالیس ڈالر تک یہ نا اکتالیس کو گولی مارو چالیس کو گولی مارو تیس کو گولی مارو بیس کو گولی مارو پندرہ کو دس کو پانچ رکھ لو اب کرو ملٹیپلائے پانچ سو پچیس اشاریہ پانچ ملین زرب پانچ کتنا پیسہ بنتا ہے میرے بھائی یہ کس لیے بانٹ رہا ہے کمیونٹی کے لیے کس لیے بانٹ رہا ہے کمیونٹی کے لیے کیا کہ کیوں کل کو یہ کمیونٹی اس کی بلاک چین کے اوپر آکے ٹریڈ کرے گی اور یہاں سے گہنس فیس جائے گی وہ اونر اس گہنس فیس سے پیسہ بنائے گا اور ہم کیا ہماری سوچ کیا ہے سو ڈرلر لگا کے پھر بولتے ہیں دو کروڑ کا لیکوڈٹی پڑا ہے یہ سالہ فنٹوچ لے کے بھاگ جائے گا بھاڑ میں جائے اس کا بلاک چین بھاڑ میں جائے اتنا بڑا پروجیکٹ بھاڑ میں سارا ایف ٹی ایج سب کچھ ایف ٹی سی بلاک چین سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا اتنا بڑا دنیا کا ٹاپ کا ہارڈ اتنا ملٹی چین کروڑ بنا کے دنیا میں ڈالا ہے سب بھاڑ میں ڈال دے گا دو کروڑ ڈالر لے کے بھاگ جائے گا میرا سو ڈالر بھی لے کے بھاگ جائے گا میں تو کنگلہ ہو جاؤں گا میں تو بھوکا مر جاؤں گا سو ڈالر سے میرے بھائی سسٹم کو دیکھئے کبھی کسی بھی کمپنی کے اوپر نہ بیعتمیات کیجئے بلیو کیجئے اس سسٹم کو آپ سسٹم کو چیک کریے جب آپ سسٹم کو چیک کریں گے پھر اس کو کمپیر کیجئے دنیا کے ساتھ آپ کو دنیا کے اندر بہت کچھ لکھنے کو مر رہا ہے اس کو کمپیر کیجئے ان کمپنیز کو نہ دیکھئے جن کمپنیز میں آپ نے اندہ دن اس کی چیز کو نہیں دیکھی اس کے بیک گرونڈ کو نہیں دیکھا اور آپ نے اندھا دن اس میں پیسہ لگا کے اس سے لاؤس کیا اور آج آپ ایک زبردست سسٹم آپ کے سامنے ہیں اور آج اس کو آپ ایک ویب سائٹ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں میرا یہاں پہ جو بلیو تھا اس بات پہ بلیو تھا جو باتیں اس نے مجھے کہی تھی وہ تو میرا کونفیڈنٹ ہو گیا میں میرا صرف ایک بات اس سے رہ گئی تھی میں نے کہا یار آپ نے بولا ہے اس کا ایکویٹی کا کوئی چکر آپ نے ڈالا ہے یہ ایکویٹی تھی کا کیا ہے اور آپ نے میں نے کہا بولا تھا ملچ سگنیچر کے لو کچھ ہوتا ہے اس نے بلا جی واقعی میں نے جو آپ کو بات بتایا میں آپ کو پروف کروں گا ملگ کرو کرو فروف بیٹھا ہوں میں اس نے بولا بھئی آپ کو بھول سارا جو سسٹم ہے نا ملٹی سگنیچر کراس ویلیڈ کے طرح ہو تھا ممارنٹی میں آپ کی مان لی تYeammor کو ہے اس نے بلا آپ کو لائم دیکھاتا ہوں میں نے کہا دکھاؤ بھئی آج سب کچھ دیکھوں گا سب دیکھوں گا یہ اس کا نا اڈریس ہے یہ کس کا اڈریس ہے اس ملٹی چین کروس چین کا جس کے تو کیا کرتے ہیں بارور اور لینڈر اپس میں ٹریڈ کرتے ہیں میں نے کہا جی اچھا جی اس میں کیا ہے پھر اس نے بلا بھی آپ دیکھ لو بھی آپ کو خود دیکھ جائے گا آپ کو سارا خود دیکھ جائے گا میں نے کہا کیا دیکھے گا میرے بھائی کچھ دکھاؤ نا ابھی کل جب میں آپ کو زوم کر رہا تھا تو یہاں پہ لگ بگ چودہ لاکھ ڈالر پڑا تھا ابھی 27 لاکھ بھاتر ہزار ہے ابھی یہ تو تھوڑا سا پیسہ ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھوڑا سا پیسہ ہے جی بلکل تھوڑا سا پیسہ ہے یہ کون سا پیسہ ہے اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بولا سو ڈالر میں نے لگایا تھا پوراں کس کو چلا گیا رکا ہی نہیں اس اڈریس کے تھوڑ ہوتا ہوا کس کو چلا گیا بارور کو چلا گیا میں کون تھا لینڈر بیچ میں رکا نہیں رکا اب بارور کیا کر رہے ادھار والا پیسہ تو اپنے پاس تھا بیٹھا ہے ایک کیا کر رہے ڈیلی کا انٹرسٹ دے رہا ہے ابھی جو بارور ہے جو دیتا ہے وہ وہ کہاں پہ آتا ہے اس سمارٹ کنٹریکٹ کے اندر آتا ہے اس سسم کتنے ہوتاрам اور یہاں سے کیا ہو جاتا ہے یہاں سے دسٹیبیو famille ہو جاتا ہے کس کو ہو جاتا ہے بیسکوgrowth ہو جاتا ہے ہم جیسے چھوٹے م چلےڈرے لینڈر کو جس نے سوڈالڈر دوسو ڈالڈر لگایا ہوتا ہے ان کو یہاں سے ہوتی ہیں میں نے بولا اب یہاں پہ آپ یہ ببرد دکھاؤنا مجھے آپ بور رہے ہو یہ ڈیسٹرلائیز ہے کیسے ہrumڈ توروے ہاں کہتے کچھ لیا یہ سارا لون فنانسے کا ہنٹر پرسنٹ فنڈ سیف ہے آپ کا جیسے آپ کا جو پیسہ جو بارور کے پاس پڑا ہوا ہے جیسے ہی اروڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹاپ لوس ہے میں نے کہا ہے کہتا ہے سٹاپ لوس ہو کہ یہی سیچ ویلٹ میں آ جائے گا ویلٹ سے آپ کوٹٹ ختم ہوگا تو آپ کا سیدھا اس ویلٹ کے اندر آئے گا اور آپ وہاں سے بھی ڈرول کر سکتے ہیں میرے پھر اور یہاں سے بڑے بڑے سوال پیدا ہو گئے ابھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نےgi کون سے سوال کیا اب دیکھیں وہاں پہلے چکٹ کیا تھا اس نے بولا کہ یہ جسنٹ رلائز ہے واچجہ مجھے پہلے تو یہ پروف کر کے بتاؤ یہ جس انٹرلائز ہے کے نہیں ہے اس نے بولا دیکھ لیا کہ جو ایسے ویلٹ کے ضرور رہی ہے میں نے کہا جی دیکھ لیا اليہ کے ضرور رہی ہے اسن پر راہی ہے میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلاoroیاں اس ویلٹ کے ضرور رہی ہےoton بیلنس دیکھ رہا ہے کہاں ہے اس نے بولا یار سیمبل ہے اتنا تو پتا ہونے چاہیے ٹرانزیکشن پر کلک کر دو میں نے کہا اچھا کر دیا اس نے بولا دیکھ لوگ خود کینسل ری انویسٹ ریڈمشن ویڈرال انکم سپینڈ ایر سی تی ایر سی ویڈرال انکم سپینڈ کینسل اس نے بولا یہ سارے وہ لوگ ہیں کوئی یہاں پر دیکھیں بائیس سیکنڈ کے اندر کیا چرچہ سیکنڈ کے اندر اوتineryاب کو葉ر وہ ویڈرہو بھائی کمال کر دی تو سارے کچھ کھول گروہ دیا اس نے بولا بھائی سسٹم سارا آپ کے سامنے ہے میں کیا کھول کر رکھ رہا ہوسارے سیسٹم آپ کو سامنے پڑھا ہوا ہے اس نے بولا میرے بھائی یہاں پہ دیکھ دیکھ لو یہ کنی money Rainbow گا اس نے بلا خود دیکھ لو سارا کچھ میں نے کہا یار واقعی مجھے بلیب ہو گیا لون فنانچنگ بھی ریل ہے واقعی ہی بارور یہاں پہ سمارٹ کونٹریک کے اندر پیسہ ڈار رہا ہے اور یہاں سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں ریڈمپشن کرنی ہے تو یہاں سے کینسر ری انویسٹ ویڈرال انکم بھی یہی سے سپینڈ کرنا ہے تو ادھر ہی ہوگا سارا سارا کچھ اس کے تھوڑ ہو رہا ہے سارا کچھ دیکھ لیجئے سارا کچھ اس کے تھوڑ ہو رہے ہیں میرے بھائی اور سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنا ویڈرال کیجئے آپ کی ترانزکشن یہاں پہ آ جائے گی خود ابھی ویڈرال کیجئے اور یہاں پہ یہاں پہ شو ہو جائے گی کہ اتنے سیکنڈ کیلئے دیکھئے اس بندے نے ابھی لگایا کینسل ری نیویسٹ کی پینڈنگ ابھی اس کا پینڈنگ ہے ابھی کنفرم ہو جائے گی ٹرانزکشن میرے بھائی سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے میں نے کہا چلو جی بات بلی ہوا گیا واقعی بارو اور یہاں پہ پیسہ ڈالتا ہے یہاں سے ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے میں نے کہا آپ نے بولے ڈیسٹریلائز ہے وہ ذرا پروف کرو اس نے کہا میرے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کے بات ہے کونٹریکٹ پہ کلک کر دو جیسے میں نے کونٹریکٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سورس کوٹ از ویریفائیڈ اگزیکٹ میچ ویریفائیڈ اینڈ اگزیکٹ میچ ہنٹر پرسنٹ ڈالائی فنٹوچ پول پول کا مطلب ہے یہاں پہ لیکویڈیٹی یہ سوری لون فیننسنگ والا پول ہے جہاں سے بارو اور بارو کر رہا ہے اپنا پروفیٹ یہاں پہ ڈال رہا ہے اور یہاں سے ڈیسٹریبیوشن ہو رہی ہے ختم نہیں ہو رہا ہے چلو بتاؤ کیا سوال ہے میں نے بولا مان لیا سارا کچھ ٹھیک ہے آپ نے بول دیا سارا کچھ ٹھیک ہے ہر چیز ہے ایک من میں سوال ہے بولا پوچھو میں نے کہا کل کو کیا کرتے ہیں اپلیکیشن ہے نا پھنٹوچ میرے باپ کی تھوڑی نہ ہے کل کو بند کرتے میرا پھنڈ کہا جائے گا میرا ویڈرال کرنا یہاں پہ 208 ڈالر پڑا ہے میرا یہاں سے پھنڈ لے کے چلوچہ میں کہا جاؤں گیا وہ اس نے بولا بھائی اتنا تو پتہ ہونا چاہیے یہ بھی کوئی بات ہے وہ کیسے یہ جو گلک کر لکھا گیا ہے تو що کنٹرکٹ بڑھا ہیں میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے پھنس نے کہا اس کے رائیٹ میں چاہو آپ نے یہ اس نے بولا کہ یہ دیکھو ہے تو یہ رائیٹ میں گئے آپ نے اس نے بولا برناس سمارچ چین کے اوپر اس کو انہوں نے ڈالا ہوا سمارچین کے اوپر بعد مرارس سمارٹ چین کو پر کیا ہے میں نے بولا ان نے بولا بنا سمارٹ چین کے اوپر دیکھو اپرو کینسل رینویسٹ مینٹ دیکھئے مینٹ اور اس کے علاوہ سنے کا بولا ریڈمکشن ریڈمکشن کے علاوہ سنے میں نے بولا کیا ہے یا کوئی اور بھی بتاؤں نا اسے بولا یہ دیکھو ساری چیزیں اس نے بولا جو فنکشن آپ کے اپلیکیشن میں ہے سپینڈ ای آر سی ٹونٹی ٹرانسفر ٹرانسفر فرام جو اپنی جو امونٹ انویسٹ کی تھی یا تو آپ اس کو ریڈمکشن کرو گے میں نے کہا ٹھیک ہی کروں مینٹ کا کمال کر دیا میں نے کہا کے ہی کروں گا کیسے تیجب ہوں اس نے poetrie اس نے دیکھو اب جیسا لکھ دیا گیا اس کو چینگ کر سکتا ہے میں نے کہا بھائی تسنٹرلائز کو کون چینج کر سکتا ہے اب کیا ہے اس نے بلا اس نے بلا یہ کونٹیکٹ کونیکٹ ٹو ویب تھری میں نے کہا جی اس نے بلا اس کو کلک کرو میں نے کلک کر دیا اب وہ اس میں کیا ہے ویلیٹ کونیکٹ کا اپشن ہے میں نے کہا ہاں کون کون سے میں نے کہا یہ دیکھ سارے سامنے ہیں ٹرسٹ ویلیٹ ٹوکن پوکٹ سے پال سیف پال ہے سٹیک ہے مینٹا ماسک ہے جو بھی میرے پاس پڑے ہیں میرے پاس بھی بڑھا ہے وہ نہیں آرہا سالہ کیا ہوا میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ انڈیپیڈنٹ ہے یہ سالہ سب میں کھول جاتا ہے اس میں کوئی نہیں کھلتا کہ کہ کیسے کریں گے اس کے کی کرو کوپی ٹرسٹ ویلیٹ میں اپن کرو ٹرسٹ ویلیٹ کے ساتھ واہ کیا بات ہے میں نے کہہ کر دیا ٹرسٹ ویلیٹ کے ساتھ اب کیا کردہ پھر اس نے کہا کنیکٹ کر دیا پھر تو سمپل ہی ہوا کنیکٹ کیا یہاں پہ کیا کلک دو لکھو اپنا ابھی جیسے دو سو آٹھ ڈالور پڑا تھا میں لکھوں یہاں پہ دو سو آٹھ ڈالور کلک اونا رائٹ جیسے ہی رائٹ پہ کلک کروں گا میرا ویڈرول میرے ویالٹ میں چلا جائے کوئی ضرورت ہے یہاں پہ اپلیکیشن کی اس چیز کو کہتے ہیں آپ کا پیسہ آ گیا کنٹریکٹ کرنی ہے لکھو اپنا ایڈریس لکھو اپنا ایڈریس یہاں پہ اپنا ویلیو ویلیو لکھو جیتنے انویسٹ کیا تھا پانچ ہیزار ڈالور کلک اونا رائٹ it will be transfer in just one second into your ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے ویلیڈ میں transfer ہو جائے گا یقین جانے جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں نے بولا یار یہ فنٹوچ رہے نہ رہے کچھ ہو نہ ہو میرا پیسہ تو سیف ہے میرا پیسہ بھی سیف ہے بارور بندھا ہوا ہے آٹو ری آٹو سٹاپ لاؤس ہے پیسہ سیف ہے یہاں پہ آئے گا فنٹوچ کے اپلیکیشن کھولے نہ کھولے ویلیٹ کھولے نہ کھولے ویلیٹ میں پڑا ہے تو ٹرسٹ میں کھول لوں گا ترسٹ کو کروں گا کونیکٹ اس سے اپنا پیسہ مٹرول کر لوں گا کیا دکھت ہے بھلا اور یہاں جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں یہاں سے کمپلیٹلی کونفیڈنٹ ہو گیا کہ میرا نہ تو کوئی پرافیٹ کھا سکتا ہے نا تو میرا اوریجنال انویسمنٹ کھا سکتا ہے فنٹوچ کا ویلیٹ رہے نہ رہے میں میں کہتا ہوں فنٹوچ بیکار کمپنی ہے فنٹوچ کا ویلیٹ بلکل بیکار ہے یہ ہائیبرٹ ویلیٹ ہے دنیا کا بیکار سرین ویلیٹ ہے اس کا بلاکچن ہے سب بیکار ہے اس نے کروڑوں اربو روپیا لگایا سب بیکار میں لگایا میرا دو کروڑ ڈالر ہے وہ لے کے بھاگ جائے گا جب بھاگے تو میرا پیسہ بھائیہ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا میں میں اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں میں نے سوڈر لگایا وہ تو سیف ہے نا بالکل بھی سیف ہے میرا سوڈر لگایا اور میں نے یہاں سے کم سٹارٹ کر دیا میرے خیال سے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ آپ نے جو سوڈر لگایا آپ کا بھی سیف ہے اور آپ کا پیسہ بھی یہاں پر کسی کہیں نہیں جانے والا آپ کا پیسہ بھی ہنڈر پرسنٹ سیف ہے تو میرے بھائی آپ کا پیسہ بھی ہنڈر پسنٹ شیف ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا کیسے یہاں سے بارو اور بارو کر رہا ہے کیسے ویڈرال انویسٹر سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ دیکھیں نیٹور فیل آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں پغلا جاتے ہیں اور ہم یہ اپلائن کو دون لینڈ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہو گیا پھنٹوچ بھاگ گیا خاتک ختم ہو گیا سارا کچھ کلوز ہو گیا ماملہ پگڑ گیا یہ پھنٹوچ نے چونہ لگا دیا سب کچھ لے کے بھاگ گیا سمارٹ کنٹیکٹ کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لے کے بھاگا پھنٹوچ آپ جسٹ ون کلک کی اوپر اپنا سارا کچھ لے سکتے ہو یہ تو ایسا ٹرانسپیرنٹ اور ایسا ڈیشنٹرلائز سسٹم ہے اور اس نے بولا مجھے میں نے کہا جی مجھے سسٹم کے اوپر پورا بھروسہ آ چکا ہے سب کچھ کریئر ہو چکا ہے اس نے بولا اتنا نہیں ہے بھئی اور بھی بہت کچھ ہے سسٹم کے اندر میں نے یار اور کیا کیا ہے سسٹم اور بھی خوبیوں بتاؤ اس کی خوبیوں سے میں اور پیسہ بنا ہوں گا اس نے بولا اس میں ایفٹی ایچ ہے بھئی آپ کو بولا تھا نا میں نے بولا ہاں بھئی بتایا تھا ایک ڈالر کا ایفٹی ایچ کا شیئر ملے گا میں نے کہا واہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے مجھے پیسہ دینا پڑے گا اس نے بولا ایک اور چیز بھی ہے وہ کیا ہے اس کا ایس کمینٹ کرنے کے لیے نوٹس بنایا ہے میں نے کہا پھر ی کہتے جو بندہ اور اس نوڈز کو بائے کرے گا میں نے کہا کتنے سے بائے ہوتا ہے بھی سوڈر سے بائے کر سکتے ہیں میں نے کہا اس کا کیا ہوگا بولا اس کا کیا ہونا ہے اس کو ایفٹی ایچ ملتا رہے گا ہمیشہ اس کو تب تک ایفٹی ایچ ملتا رہے گا جب تک مکمل اس کا ڈسٹریبوشن نہیں ہو جائے گا پانچ سال میں ہو دس سال میں ہو آج آپ نے دیکھا جن لوگوں نے نوڈز بائے کیا تھا بٹکوین کا نوڈز لیا تھا اس کی مائننگ کی ہے اور آج دو ہزار بائیس کے اندر جا کے کمپلیٹ بٹکوین کی مائننگ ہوئی ہے اور آج ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹری کے اندر جن کے پاس ایک ایک دا لاکھ دو دو لاکھ پانچ پیس لاکھ بان ون ملین بٹکوین پڑا ہوا ہے تو آج ہم ایک بٹکوین نہیں لے سکتے ہیں ان کے پاس ون ملین کیسے آیا اور آج جس نے سپر نوڈز نہیں لیا یہ ایف ٹی ایچ کو بھی ڈھونڈ رہا ہوگا یہ ایف ٹی ایچ کہاں سے آئے گا تو میرے بھائیا اس نے بولا کہ یہ اس میں انکرم سورس ہیں میں نے کہا اس کو تو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں یہ تو کمال کا چیز ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ نے بولا تھا ایف ٹی ایچ کے اندر کچھ آپ نے ایکویٹی شکوٹی کی بات کی تھی وہ کیا ہے اس نے بولا یہ بھی زبردست چیز یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ایف ٹی ایچ کی اوپر کلک کرو میں نے کہا کر دیا میں نے کہا اس کی اتنا بڑا پرائس بولا یہ ڈیلی کا بڑھ رہا ہے جیسا اس کا مارکٹ کائپ بڑھ رہا ہے میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو سمجھاؤ اس نے بولا بھئی آ کتنا کمیونٹی ہے میں نے کہا جی مان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہاں دیکھیں کمیونٹی بولا یہ سبکرائبر پہ جاؤ یہ اس کا کمیونٹی پڑھا ہوئا ہے ملین ہونے والا ہے میں نے اتنا بڑا کمیلٹی بولا یہاں بھائیہ سو ملین ہونا ہے بھی 2014 میں مارکیٹ کے اوپر میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا اس نے بولا کہ یہ دیکھئے آپ نے کتنا لگایا تھا میں نے کتنا شیئر ہے میں نے کہا 0.69 کہتے ہیں یہ ایکویٹی کے اندر شامل ہوگا ہے میں نے کہا ہاں مطلب میرے سو ڈالر اتنا ایکویٹی میں شامل ہوا ہے اس نے کہا تجھے کوئی فرق پڑا میں نے کہا نہیں کہتے تیرا ستر سینٹ کا شیئر مل گیا ستر سینٹ کا 0.7 کا 0.7 ڈالر کا تیرا شیئر بن گیا کس میں میں نے کہا فٹس میں میں نے کہا واہ پھر اس سے کیا فیدہ ہوگا اس نے بولا اب تُو نے تو سو ڈالر لگایا کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جس نے پانچ ہزار ڈالر ڈس ہزار ڈالر ڈالر پچاس ہزار ڈالر ایسا لگایا ہوگا میں نے کہا لگایا ہوگا کہتا ہے اور کچھ نہ کرو اور کچھ نہ کرو سب کو کیا کرو کہ 0.2 سنٹ لگا لو میں نے کہا لگا لیا کہتے ہیں نکالو کلکولیٹر یہ بھی کوئی ابھی کلکولیٹر نکال لیتے ہیں میں نے بھائیہ نکالا کلکولیٹر اب اس نے میں نے کلکولیٹر نکالا اس نے بولا 0.0.2 ستر سینٹ نہیں لگا رہا میں ان کو بھی نہیں دیکھ رہا جنہوں نے پانچ ہزار ڈالر ڈس ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر یہاں تک کے پچاس ہزار ڈالر تک لگایا ہوا ہے ایک لاکھ ڈالر تک لگایا ہوا ہے ان کو مارا گلی سب کو رکھو کتنے ایک سو ڈالر بھی نہیں کتنا شنٹ لگایا صرف دو شنٹ لگایا دو شنٹ کتنا کمیونٹی ہے بھی作ی 37 ملین ہے چلو بھی 37 ملین نہیں لگا تیں تیس ملین کر دیتے ہیں یہ تیس ملین کر دیتے ہیں تین کروڑ کروڑ کر دیتے ہیں نا تیس ملین میں نے کہا یہ تو چھے لاکھ ڈولر بنت ہے بھائیہ چھے لاکھ ڈولر اگر اتنا تھوڑا سا کمیونٹی اور صرف کتنا شنٹ لگایا دو سنٹ سب ایک پرسن سے دو سنٹ نکلے دوسفیاں سب اپکا تک ستر سنٹ نکلے ایک سو ڈاللر پر اور جن کا دس ہزار ڈالر ہوگا جن کا پچاس ہزار ڈالر ہوگا ان کا کتنا ہوگا وہ دو سنٹ بھی نکلے تو ڈیلی کا کتنا جمع ہوتا ہے ڈیلی کا چھے لاکھ ڈالر جمع ہوتا ہے ایک ویٹی میں اور یہ چھے لاکھ ڈالر کوئی ایسا ویشا نہیں ہے دو سنٹ نکلا ہے تو دو سنٹ کے شئر ہولڈر ہو کسی ڈس ڈالر نکلا ہے تو وہ ڈس ڈالر کا شیئر ہولڈر ہے اس میں میں نے کہا اچھا حق ہم بائے کر سکتے ہیں اس نے بلکل جتنا آپ کا شیئر ہے اس کو آپ کے پاس جتنا ہے اس کو اگر آپ ڈیوشدٹی میں کرنا ہے تو کر سکتے ہو اور اگر آپ کا کچھ سکریشن کوٹا ہے تو اس کو آپ ایفٹیج بائی کرنا چاہتے ہو تب بھی کر سکتے ہوں میں نے کہا یار کمال ہے میں نے کہا ایکویٹی دکھاؤ مجھے ایکویٹی اس نے کیا اسے اوپر کنتریکٹ ایڈریس کے اوپر کیا کلک اس نے بولا آپ کو کیا لگتا ہے ایہ وٹی ایج کی اوپر ایکویٹی پڑی ہے میں نے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا بھی ایسی بلکچین ہے تو اس کے اوپر ہی کوئیٹی ہونا چاہیے ہیں اس نے بولا نہیں لوگوں کا نی رہتا میں نے گا پھر انہیں بولا دنیا کی کلکچین ہے بی ایسی بلکچین ہے بیناڈ سمارچن بلکچین ہے سارا سارا liquidity سارا کا سارا ایکویٹی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا زبردست ہو گیا یار بلیو ہونا چاہیے دیکھئے میں نے دو کروڑ لگ بک مولا تھا ایک کروڑ چوراسی لاکھ پچاسی زار نو سو سنتالیس ڈالر کا ایکویٹی ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ کیا بول رہے ہیں کہ یار یہ سالہ کمپنی کہہ کرتا ہے ایکویٹی کو جو بھی ہوتی ہے وہاں سے جسٹرلائز بھی اٹھا کے بھاگ جاتا ہے یہ بھی سوچو تُو نے کتنا کروڑوں خربوں ایکویٹی میں ڈال رکھا ہے تیرا دو سنٹ تو سارا جا رہا ہے تیرا دو سنٹ کے شیر کو کمپنی لے کے بھاگ رہا ہے ابھی کل کو دیکھئے جب کمپنی کا ایک سو ملین ہو جائے گا آج 37 ملین ہے جب ایک سو ملین ہو جائے گا دو سو ملین کمیونٹی ہو جائے گا دیکھئے ڈیلی کا شرف ڈیلی کا کتنا ایکویٹی جمع ہوگا مارکٹ کائپ کہاں چلا جائے گا ایسے کوئن کو اتنی بڑی لیکویڈیٹی کے ساتھ جب لسٹ کیا جائے گا اس کا ڈیمانڈ کتنا ہوگا اور آپ کا جو شیر ہے آج ون ڈالر کا شیر ہے کل کو یہ آپ کا جو ون ڈالر ہے اگر آج دس ہزار ڈالر کے اوپر آپ نے ون ڈالر کا شیر بھائی کیا کل کا پرائز ایک لاک ڈالر ڈالر کو چلا جاتا ہے آپ کا کھا مقام دس گنا پیسہ بن گیا اگر دو لاک ڈالر کو چلا جاتے آپ کا بیس گنا پیسہ بن گیا تین لاک ڈالر کو چلا جاتے آپ کا تیس گنا پیسہ بن گیا اور یہ تو بنی کتنے لاک پرسنٹ کو جائے گا میرے بھائی یہ چیزیں دیکھئے چیزوں کو سمجھئے تھوڑا سا پھر میں نے اسے پوچھا تُنہیں ایکویٹی بھی دکھا دیا سارا کو دکھا دیا کلکولیشن بھی بتا دی سارا چیک کر کے بتاؤ یہ ایکویٹی سیپ بھی ہے کہ نہیں ہے اس نے بولا یار کونٹریکٹ ہے ویری فائیڈ ہے بلکل فنٹوچ ہے دیکھئے کونٹریکٹ سورسس اگزیکٹ میچ سسٹم ویری فائیڈ ہے بلاک چن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میں نے کہا واہ کہ دیکھیں فنٹوچ ایس ٹی او ہے میں نے کہا بولا ٹھیک ہے جی آپ نے جو بولا کر دکھایا سارا شسٹم مجھے سمجھا دیا آپ نے میرے بھائیا میں تو ہو گیا کم فی ڈینٹ میں تو دڑا دڑ پیسہ ڈالوں گا شسٹم میں بہت بڑا کرنا ہے میں نے اس سسٹم کے اتر اب میں نے نہیں رکنا اب میں نے بہت بڑا کرنا ہے بھائیا شسٹم کے اوپر میں نے اس سسٹم کو بھی سارا کچھ چیک کر لیا ہر طرح کی انکم دیکھ لی سارا شسٹم ایک سے زیرو ون سے لے کر زیڈ تک سارا نوٹ کر لیا ہر چیز کو دیکھ گیا میں ہو گیا میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی پہلی بار ہے ایسا ٹرانسپیرنٹ ایسا زبردست شسٹم میرے بھائیا اب بتاؤ آپ کا بھی کوئی گا شکریہ